اسلام علیکم ویورز کیسے ہم سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نان کھتائی کی ریسیپی شیئر کریں گے جس کو گھر پہ بنانا بے حد آسان ہے اور بہت ہی افورڈیبل ہے اس کو گھر پہ بنانا آپ کم پیسوں میں اپنے گھر پہ بے حد اچھی نان کھتائیاں بنا سکتے ہیں جو کہ بے حد لذیذ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اس کو چھان لیا ہے ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے بیسن اس کو بھی چھان لیا ہے ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے گھی ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے چینی سوجی لی ہے چار چمچ اور بدان یہ ہیں گارنیشن کے لیے بیکنگ پاورڈر ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا چاہیے ون فورت ٹیبل سپون اور ایک عدد انڈا جس کی ہمیں زر دی جائیے اس کے ساتھ ہمیں ونیلہ ایسنس کا بھی استعمال کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے آپ کیا کریں گے چینی کو ایک بلینڈر جار میں ڈال کے اچھی طرح پیس لیجئے چینی کو اتنا بریک پیس لیجئے کہ اس کا کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ باقی نہ رہے یہ بالکل فائنلی پسی ہوئی ہونی چاہیے تو یہاں میں نے ایک بلینڈر جار میں اپنی چینی کو ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کو پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہم نے دھرڈ کپ گھی کا لیا تھا اسے شامل کر دیں اور ایک سپیچولا کی مدد سے چینی اور گھی کو تھوڑا سا مکس کر دیں تاکہ جب ہم بلینڈر کو چلائیں تو چینی اور گھی کا ایک اچھا سا مکسچر جو ہے ہمارے پاس تیار ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کا ایک فائن سا پیسٹ بنا لوں گی تو یہاں ہمیں رباس پیس تیار ہے چینی کا اور گھی کا اس پیس کو استعمال کرنے سے پہلے ہم جو ہے فریج میں رکھیں گے کم سے کم دس منٹ کیونکہ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت رنی ہے ہمیں تھوڑا سا تھک پیس چاہیے آٹے کی جو ہماری ڈو ہوگی اس کو گوندنے کے لیے تو اس کو رکھتے ہیں فریج میں دس سے پندر منٹ کے لیے اس کے بعد کیا کریں گے میں نے تمام ڈرائی انگریڈینٹس جو تھے وہ ایک پول میں ڈال لیے اور اس کے بعد میں نے اسی جو مکسچر تھا ہمارا گھی اور چینی کا اسے اس ڈو کو گوند لیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو مکسچر ہے وہ تھوڑا سا ڈرائ ہے تو آپ ایک سے ٹو ٹیبل سپون گھی اس میں مزید شامل کر سکتے ہیں آپ چاہے تو دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بناسپتی گھی کا استعمال کیا ہے یہاں میری ڈو ریڈی ہے اب میں کیا کروں گی یہاں ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نے ونیلہ ایسنس کا شامل کیا ہے آپ چاہے تو دارچینی پاودر اور جو چھوٹی لائچی کا پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے ان کی فلیورز جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو میں نے اپنے فلیور کے حساب سے اس میں ونیلہ ایسنس آ دیا ہے اب یہ ہمارے ڈو مکمل طور پر تیار ہے لیکن اس کو ہم اس ٹائم یوز نہیں کریں گے اس کو کم سے کم پندرہ منٹ کے لئے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ہمارے پاس ایک ادھت انڈا ہے اس کی ہم زردی لے لیں گے اور یہاں ایک پین لیا ہے یہ میرے پاس کیک کا پین ہے اس کو اچھی طرح دھو کے ڈرائے کر لیا ہے اس کو گریسی بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے بس اس کو دھو لینا اور اس کو ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح اور کچھ آلمنڈز ہیں میرے پاس جن کو میں اس کی ڈیکوریشن کے لئے استعمال کروں گی یہاں انڈے کی زردی لے لی ہے اس کو اچھی طرح ہم پھینٹ لیں گے یہ انڈے کی زردی جو ہے ہم اس کی ٹوپ پہ لگائیں گے یہاں میرے پاس ایک پتیلہ تھا اس کے اندر میں نے یہ جو ہے سٹینڈ رکھ لیا ہے اس کو بھی کل درمیان میں فکس کیا ہے اب میں اس کو پری ہیٹ کروں گی لو فلیم پہ اس کو آپ جب بھی پتیلے کو پری ہیٹ کریں تو لو فلیم پہ پری ہیٹ کریں اور جب آپ کسی بھی چیز کو بیک کریں تو اس کو ہائی فلیم پہ بیک بلکل بھی مت کیجئے گا اس کو لو سے میڈیم ہیٹ پہ آپ بیک کیجئے گا ادر وائز آپ کی جو بھی بیکنگ ہو رہی ہے وہ جلدی جل جائے گی تو یہاں چلتے ہیں ہماری ڈو بھی سیٹ ہو چکی ہے آپ کیا کریں گے ہم اس ڈو سے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں گے ان بولز کے اتنا آپ نے بولز کو بنانا ہے کہ نہ وہ بہت زیادہ موٹا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا درمیانے سائز کا جو بسکٹ کی شیپ ہے وہ دے لینی ہے اور اس کے لئے آپ دیکھیں میں کیسے طرح کر رہی ہوں میں تھوڑا سا یہ ڈولوں گے اپنے ہاتھ میں اور کوئی میں راؤنڈ شیپ میں گھما لوں گے جی تو اس کو اپنی فنگر سے تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے اور اس میں تھوڑے سے بادام رکھ دیں گے میں نے جو بادامیں ان کو درمیان سے کارٹ لیا تھا آپ چاہیں تو کارٹ بھی لیں میں بالکل ایسے استعمال کر سکتے ہیں بادام جو ہے اس کے درمیان میں فکس کر کے آپ نے اس کا دوبارہ سے ایک گول سا پیڑا بنا لینا ہے اس کو پھر فلیٹ کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پیڑا بنا لیا ہے اور میں اس کو فلیٹ کر رہی ہوں جی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گول سا ہمارا بسکٹ کی جو لک آئی ہے نان کہتا ہی کی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی نہ تو زیادہ بے حد موٹی ہے اور نہ ہی زیادہ یہ پتلی ہے بلکل درمیانے سا اس کی ہے درمیان سے موٹی ہے اور اس کے کنارے جو ہیں تھوڑے پتلے ہیں آپ نے بھی بلکل اسی طرح کی شیپ کی بنانی ہے درمیان میں ایک بادام کو آپ اس طرح فکس کر لیں اور ایگ یوک کو جو ہے پھینٹ کے آپ کسی بھی برش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیں میرے پاس اس وقت برش افیلیبل نہیں ہے تو میں اس کے چاروں طرف جو ہے وہ چمج کی بیک سائٹ سے یہ ایگ یوک لگا لوں گی ایگ یوک لگائیں گے تو اس کو فائنل جو کلر ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا آپ کو گولڈن براؤن کلر کی نانکتائیاں جو ہیں ایک دلیشیس سا لک اور یمی سا جب آپ اس کو کھائیں گے تو فلیور آئے گا تو یہاں ہم کیا کریں گے ہمارا جو پین ہے اس کو اچھی طرح ڈرائے کر لیں کہ اس کو گریس بلکل نہیں کرنا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میرا پین ڈرائے نہیں تھا تو میں اس کو دوبارہ ڈرائے کر رہی ہوں ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے یہ نانکتائیس کے اندر پلیس کر لینی ہے اور ہر ایک کو پلیس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا گیپ ضرور دینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو بیک کریں گے یہ آپ پھولیں گی ایسا نہ ہو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جائیں تو گیاب دینا بے حد ضروری ہے تو یہاں میں نے چار عدد جو ہیں کھتائیاں پیسٹ یہاں رکھ لی ہیں اپنے پین میں ہمیں اس کو پری ہیٹیٹ جو ہمارا پتیلہ تھا اس میں رکھوں گی جی تو یہ ہمارا پتیلہ پری ہیٹ ہو گیا ہے اس کے اندر میں نان کھتائیوں کا جو میرا ٹن ہے اس کو پلیس کر دیا اب اس کو ڈھک کے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے لو سے میڈیم ہیٹ پہ آپ نے جو ہیٹ ہے اس کو بلکل بھی تیز نہیں کرنا ورنہ آپ کی نان کھتائیاں بہت جلدی جل جائیں گی اور خراب ہو جائیں گی حالکہ پیسے ویسٹ تو یہاں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں جی تو بے حد خوبصورت سا کلر آیا ہے اور یہ پھول رہی ہیں لیکن ابھی یہ ریڈی نہیں ہے تو ہم اس کو کم سے کم دس منٹ اور پکائیں گے جی تو دس منٹ اور گزر چکے ہیں آلماسٹ ٹونٹی منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو چیک کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک سکیور کی مدد سے ان کو چیک کیا ہے آپ کے پاس چھوڑی ہو تو یا کچھ بھی اویلیبل ہو آپ اس کے درمیان میں ہلکا سا پلیس کریں اور دیکھیں کہ کچھ بھی مٹیریل آپ کے سکیورز یا آپ کے کسی ٹول پہ نہیں لگ رہا تو یہ بالکل ریڈی ہیں ان کو ہم پتیلے سے باہر نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک بات یہاں پہ یہ یاد رکھے گا کہ ان کو فٹا فٹ پین سے نکالنے کی کوشش مت کیجئے گا ان کو کمپلیٹلی کول ہونے دیجئے گا ادروائز یہ بالکل ٹوٹ جائیں گی اور خراب ہو جائیں گی جی تو یہاں تھنڈی ہونے کے بعد میں نے نکال لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت یہ تیار ہوئی ہیں بن کے اور یہ بہت ڈلیشیس ہیں اور ان کا کلر آپ چیک کریں کتنا خوبصورت ہے یہاں میں نے اپنی باقی کی بھی نان کھتائیوں کو اسی طرح ایک پلیٹ پہ لگا لیا ہے اب اس کو ہم بیک کریں گے جی تو یہ ہے ان کی فائنل لک بہت خوبصورت ہے ان پہ بہت اچھا گولڈن کلر آیا ہے تو چلتے ہیں ان کی فائنل لک کی طرف امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں